بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين مصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہیم وصحبی اجمعین اما بعد رب العزت کو اس کی خدایی کا واسطہ دینا اس کی خدایی کا اطراف کرنا اس کو بہت انچا ماننا اس کو بے مثال ماننا یہ سارے مضامین تسبیح کے ہیں تسبیح کا مطلب لفظ بولا جاتا ہے ہمارے ہیں تنزیح تینونزے یہ آخر میں ہے منزہ ہم مردو میں بھی بولتے ہیں کہ وہ اس سے بہت منزہ ہے منزہ کا مطلب ارفہ انچا بلند ممکن نہیں ہے کہ اس کے مطالق یہ بات کہی جا سکتے ہو اس کو کہتے ہیں تنزیح اس کو منزہ کرنا رب العزت کے لئے اس کی خدایی کے اطراف کا جو بہت عالی ایک ایکسپریشن ہے وہ ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت کی تسبیح سبحان جو ہے وہ اس کا مطلب ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے سبحان کا مطلب بالاتر ہونا سبحان کا مطلب بہت دور ہونا بلند تر ہونا تو سبحان اللہ قرآن مجید میں یہ بغیر سلے کے بھی آتا ہے یعنی براہ راست آپ کہتے ہیں یہاں پر براہ راست کوئی اس میں ایڈجیکٹیف نہیں آیا لیکن بالعموم لام کا صلاحات ہے سبح لیلہ یسبح لیلہ تو لام کا صلاحات ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا آپ کو معلوم ہوگا سورة بقرہ کے بالکل شروع میں فرشتوں نے جب یہ سنا کہ ایک اور مخلوق پیدا کی جا رہی ہے اور اس کو کوئی خاص کردار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک بات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی آجزانہ یہ تو ڈسکرپشن تھی ہماری کہ یہ لوگ ایسے ایسے ہوں گے لیکن اس میں جو رہا نے کہا خدا ہے ہم تیری تسبیح اور تیری تقدیس کرنے کے لئے ہیں تو ہیں اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا باقاعدہ عمل یہ تھا کہ اللہ رب العزے تو سب سے جو بڑا فرشتوں نے اپنا حمل بتایا اور ایک ایسی شے بتائی کہ جس کو وہ بہت اچھی سطح پر کرتے ہیں اور جس کے ہوتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کسی اور مخلوق کی گنجائش ہے بھی تو وہ یہ تھا کہ نحنو نسبح بحمدی کا بنقدس اڑک تو وجود کی غایت یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کی تسبیح کی جائیں اس کی پاکی بیان کی دیں کوئی شے ازدہان کی ایسی نہیں ہے جو مسلسل اس کی تقدیس اس کی تسبیح اس کی پاکی اس کی تنزیح کرنے میں لگی ہوئی ہو لیکن تم کو ان کی تسبیح جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی اور پھر فرمایا کہ کلن قد علم صلاتہ و تسبیح ہر مخلوق کو الہام کر دی گئی ہے اس کی نماز اور اس کی تسبیح یہاں ایک اور چھوٹ اسی بات ہم کرتے چلیں تسبیح کا سب سے زبردست محل انسانوں کے حق میں سجدہ ہے یعنی سجدے کے وقت تسبیح کرنا اللہ رب العزت کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آیت تری فسبح بسم ربک الحطیم تو ربی صلاتہ نے فرمایا اس کو تم اپنے رکوع میں کر دو تو اس وجہ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے اچھا پھر کہتے ہیں کہ جب اتری سبح اسم ربک الاعلا تو اللہ ربی نے فرمایا کہ اس کو اجعلو فی سجود اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو تو ہم سجدوں میں کہتے ہیں سبحان ربی العلا اور اس کے علاوہ بھی سبحان ربی العلا کے علاوہ بھی کئی سارے فریز سیغے ہیں تسبیق ہے جو ہم رکوع اور سجود کے اندر کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ قربت کا محل رب العزت کے ہاں بندے کے حق میں اس کا سجدے کا وقت ہے اچھا تو یہاں پر جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو اس کی صحیح حیثیت دینا بہت ضروری ہے عبدیت کے اندر بندگی کے اندر عبادت کے اندر اچھا تو اس کا اصل پوزیشن کیا ہے تسبیقی تسبیقی اصل حیثیت آپ کی زندگیوں میں کیا ہے بس یوں سمجھیں کہ آپ پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کی تسبیق اگر اس سے کم تر اس کی کوئی حیثیت ہے تو یہ کوئی شئے نہیں یہاں ایک کریکشن بہت ضروری ہے دین کی سیاسی تعبیر کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ اچھے لوگوں سے کوئی ایسا کوئی لکھا گیا ہوگا وہ ظاہر ہے وہ ایک اتنی غلط بات ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے نا یہ سجدے یہ ریاضت یہ عبادت یہ تسبیحات یہ حمد یہ وغیرہ یہ سارا کچھ در اصل یہ اس لیے ہے کہ انسان ایک بہت زوردست کام معاشرے میں کرے سیاست کے اندر کرے سماج کے اندر کرے وزن آپ نے نہیں لگا یہ فی نفس سے مقصود ہے اور یہ آپ اپنی ذات میں مطلوب ہے اگر میں اللہ رب کی تسبیح کرتا ہوں تو میں اپنے وجود کی غائط اور مقصد کو پورا کرتا ہوں تو اب آپ جب سجدے کریں گے تو آپ فی الواقع اس کے اندر پڑے ہو جو کریں گے تو آپ سنجھیں کہ میرے وجود میں آنے کا مقصد پورا ہو اگر کہیں یہ تسبیحات اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں اگر یہ درخور اعتناء جانی جائیں اور اگر یہ اس کے ہاں پذیرائی پھالیں تو میرا جینے کا مقصد وہ پورا ہوا اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ درست ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ رب لیزت کی تسبیح اور اس کی پاکی کا بیان بار بار اور ایک بار نہیں سو بار کر کر جینا بھرنا اور سے اور زیادہ کرنا یہ جو نفس کے اندر یہ جو چیز ہے کہ اتنا بڑا تلاتم برپا کرتی ہے اور ایسا آلہ اس کو بنے گی انشاءاللہ یہ دنیا بہت عالی بھی ضرور بن جائے گی مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تاجر گندم توڑی کے لئے نہیں بیجتا وہ بیجتا ہے گندم دانو ہی کے لئے توڑی ساتھ آ جاتی ہے بہت سارے اس کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایسے ہوں گے نہیں بہت سارے نتائج ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مقصود لغیر ہی ہو مقصود لذات ہی نہ ہو جو پوائنٹ حسن میں اللہ رب العزت کی خدای کے اعتراف کے لئے جو بہت سارے کلمات ہیں ابھی فیلحال ہم اس میں صرف تسبیح لے رہے ہیں اچھے لیکن یہ ہے کہ ایک چیز آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ان مجلس تسبیح کے تحت بھی بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ تسبیح مقرون مقرون کا مطلب جڑی ہوئی تسبیح اکثر و بیشتر حمد کے ساتھ جڑی آتی ہے سبحان اللہ و بحمد حمد تسبیح حمد کے ساتھ آتی یہاں پر ایک عموم قاعدہ آپ جان لی جی قرآن مجید کے بہت سارے کلمات ہیں ان کے اندر کہتے ہیں کہ وہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں دونوں الگ منا دیتی بہت سارے الفاظ ہیں نبی رسول رب 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 تسبیح اور حمد اکٹھے آئیں تو تسبیح اپنا الگ مطلب کے اندر حمد کا مضمون بھی ہوتا ہے اچھا اور جس وقت آپ اللہ کی حمد کریں گے تو اس کے اندر تسبیح کا مضمون بھی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جب یہ الگ الگ آئیں تو ایک دوسرے کو کور کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کا ساتھ مینہ دے رہی ہوتی ہیں تو جب اکیلا بولا جائے تو دوسرے کا مینہ بھی ساتھ ہوتا ہے جب دونوں بولے جائیں تو دونوں اپنے الگ مینہ دیتا ہے تو پھر کیا ہے جس وقت اکٹھے ہیں تو اس کا تسبیح بنیاز طور اللہ رب العزت سے ہر غلط تصور کا ابتال کرنا اللہ رب العزت کے شایان شان کہتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ہے یہ اللہ کے وفاداروں کا ورد ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جتنے جاہل ہیں اور بدزبان ہیں اور اکثر و بیشتر دھرم جو ہیں انہوں نے بہت بہت جاہل کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو خالق کے متعلق کوئی بہتان نہ ہو بہتان آپ کو کیا مسئلہ ہے ان کے موں سے یہ جو لفظ نکلا ہے کہ رحمان کا پیٹا ہوا ہے قریب ہیں کہ آسمان دھڑام سے گر پڑے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں زمین شق ہو جائے بے وقوف کی تو بات یہ ہے کہ تم نے جانا نہیں کہ وہ ہے کو اچھا اس وجہ سے جو تسبیح ہے وہ جو جتنے دھرم اور مذہب اور فلسفے ہیں سارے خدا سے متعلق کوئی بدزمانی پر مشتمل خدا کے معنی میں کسی جررت اور کسی جسارت پر مبنی ہے کیونکہ وہ انشاءاللہ یہ مضمون ہمارا شاید دو تین مجلس میں جائے گا وہ اللہ رب العز نے کہا کہ وہ خود بتائے گا کہ میں کون ہسی ہوں اور جتنا وہ بتا دے بس تم نے اتنا کہنا ہے اس کے بہرے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہنا ہے لیکن کیونکہ یہ جو پٹڑی سے ہٹے ہوئے مدحب ہیں انہوں نے سارا کچھ اپنے پاس سے گڑا ہوا ہے سبحان رب رب العزت ہم یصفون پاکی ہے اس کی رب العزت کی تمام باتوں سے جو ان کی زبانوں پر کبھی بھی اس کے بارے میں آجاتی ہوں سلامت یہ مرسلین پر اہل سلامتی ہے اس چیز کے لیے جس کو رسول لے کر آئے ہیں اس تعرف کے لیے جو رب العزت کے متعلق رسول نے بیان گئے تو سلامتی صرف رسول وں کی بتائی ہوئی باتوں میں ہے اللہ کے متعلق تو اللہ کا وسط جو رسول نے کر دیا سلامتی اس کی ہے باقی سب سے اللہ کی پاقی ہے سبحان رب رب اللہ سلام و سلام من المرسلین اور پھر آخر میں والحمد اللہ رب العالم تو وہی ہے جو تسبیح اور حمد ہم نے کہا اکثر ربیشتر ساتھ ساتھ چلتی ہے اچھا تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ تسبیح جو ہے وہ خدا کے وفاداروں کا ورد ہے گویا یہ وہ جتنا گند پھینکتے ہیں رب العزت کے تصور کے اوپر یہ وفادار جو ہے اس کو روزانہ صاف کرتا ہے اس ایک چھنٹا اس کو تکلیف دیتا ہے اور بار بار یہ اس کو صاف کرتا ہے اور رب العزت کا جو ایک تصور ہے اس کو صحیح سترا صاف خالص بنا کر جو ہے وہ کہنے میں اس کے دل کا سکون ہے اس کے قلب کی راحت ہے اور یہ گویا اس کی غزہ ہے اس کی زندگی کا مقصد اس میں ایک پورا ہوتا ہے تو تصویح کیا ہے پھر اللہ رب العزت کی تنسیح ہے اللہ رب العزت کو بلند تر کرنا ہے ہر ایسی چیزوں سے جو جہالت کی وجہ سے اور بدزبانی کی صورت میں رب العزت کے بارے میں انگند مخلوقات نے اور مخلوقات کے بہت سارے مذہبوں نے دھرموں نے فلسفوں نے اللہ رب العزت کے مطالق قائم کیے ہیں تو یہ ایک بنیاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ایک ورد کرنا اور پھر خاص صور پر سجدوں رکوع میں جا کر اور پھر سجدوں میں جا کر یہ میں بار بار تھوڑی سی بات اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو راتیں ہیں اصل میں یہ عبادتوں کی راتیں ہیں میں بہت زیادہ اس پر تاقید کروں گا کہ اس وقت یہ جو اس وقت تراویہ تراویہ جو چل رہی ہیں چھوڑیں بیس ہوتی یا آٹھ ہوتی یہ ایک بہت کوئک سرویس ہے اس وقت کی تراویہ بل عموم ایک کوئک سرویس ہیں جو تراویہ جو کھڑی کی تھی بہت لمبا قیام ہوتا تھا بعض اوقات لوگ رسی بان کے سہارا لے کھڑے کھڑے ہوتے تھے ایک لمبا وہ قیام ہوتا تھا اور یہ رمضان تو ہے ہی اس لیے کہ رمضان کی راتوں کی لمبی ساتھوں میں قرآن مجید کے ساتھ وقت گزار آجائے اور جو نبی صلی اللہ کی نماز کا حضرت انہس نے بار بار وز بیان کیا ہے کہ رمضان کے سجدے ان کے قیام کے ساتھ متناسب ہوتے اگر قیام لمبا ہے تو لازم رکو اور سجدے بھی اسی کے تناسب سے لمبے ہونے تو کیا کریں گے آپ رکو میں اور کیا کریں گے آپ سجدے میں تو یہاں پر آپ تسبیحات کریں گے اس وجہ سے میں بار بار اس چیز کی طرف جو دلاتا ہوں اپنے آپ سب لوگوں کو بھی کہ کوشش یہ کریں کہ رمضان کی یہ جو راتے ہیں خاص اور پر یہ جو آخری اشلے کی راتے ہیں تو ان کے اندر سجدوں میں اور رکو میں تسبیح کا لطف لینا ہے بار بار جھپنا مالک کی خوبی مالک کی خوبی آپ بیان کرتے ہیں اور یہ خوبی بیان کرنے سے آپ ایک دل کی کچین اور راحت اور سکون پاتے ہیں اور کوشش پھر یہ بھی کیجئے گا کہ تسبیح کے جو بہت سارے سیغے ہیں حدیث میں آتے ہیں مرکو کے اندر اور سجدوں کے اندر ان کو بھی سیکھ لیں وقت میں گا تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں کریں گے ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے تسبیح کا شاید ایک دو مجلس صرف تسبیح پر ہی ہماری چلیں گے آج کے لئے سبحانہ اللہ وآلہ وآلہ سبحانہ